بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین حضرت اسکیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک نیک اور برگزیدہ بندے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے خادم خاص حضرت یوش علیہ السلام منصب نبوت پر فائز ہوئے اور بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر عرض مقدس کو مشرقین سے آزاد کروایا اس جہاد میں حضرت قالب بن جخنہ بھی ان کے ہمراہ تھے جو علامہ ابن جریر کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم بنت امران کے شہر تھے مفسرین کے مطابق حضرت یوش اور حضرت قالب بھی وہ دو شخصیات ہیں جن کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد باری ہے جو لوگ اللہ سے ڈرتے تھے ان میں سے دو افراد جن پر اللہ کا انہام تھا کہنے لگے کہ ان لوگوں پر دروازے کے راستے حملہ کر دو تو فتح تمہاری ہی ہے اور اللہ پر بروسہ کرو اگر تم ایمان لانے والے ہو تو رات اور تاریخ کی روشنی میں مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت آرون علیہ السلام کے بعد حضرت یوش منصب نبوت پر فائز ہوئے اور ان کی جانشینی حضرت موسیٰ کے دوسرے رفیق حضرت قالب نے کی لیکن وہ نبی نہیں تھے علامہ تبری تحریر فرماتے ہیں کہ ان کے بعد جس خاصتی نے سب سے پہلے بنی اسرائیل کی روحانی قیادت اور رہنمائی فرمائی وہ حضرت ازگیل علیہ السلام ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تبویل درمیانی عرصے میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں بہت سے انبیاء اکرام مابوس فرمائے جن کی درست تحدات کا علم اللہ عزوجل ہی کو ہے ان میں سے چند پیغمروں کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے بعض کا تفصیل سے تو کش کا مختصر جبکہ کش کا صرف نام ہی مذکور ہے حضرت یوش علیہ السلام اور حضرت ازگیل علیہ السلام کا قرآن کریم میں نام نہیں ہے البتہ بعض واقعات کے زمن میں مفسرین کا کہنا ہے کہ ان واقعات میں جن افراد کا ذکر کیا گیا ہے اس سے یہ بزرگ شخصیاتی مراد ہیں تورات کی رویات کے مطابق حضرت ازگیل علیہ السلام کے والد کا نام بوزی کہن تھا اور آپ کا اصل نام ہزگیل ہے بنی اسرائیل کے یہاں کہن کا لفظ عالم اور روحانی شخصیت وغیرہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے عبرانی زبان میں عزقی کے معنی قدرت اور قوت کے ہیں اور ایل اس میں جلالت ہے اس لئے عبرانی زبان میں اس مرکب کا ترجمہ قدرت اللہ ہے حضرت علیہ السلام ابھی بچے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا جب آپ علیہ السلام کی بحثت کا زمانہ قریب آیا تو والدہ بہت زہیف اور بوڑی ہو چکی تھی اس لئے اسرائیلیوں میں آپ علیہ السلام ابن عجوز یعنی بوڑیا کا بیٹا کے لقب سے مشہور ہوئے سور بکرہ میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے جس کے متعلق مفسرین نے لکھا کہ اس کا تحلق حضرت اسکیل علیہ السلام ہے اس زمن میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ اور بعض دیگر زہابہ اکرام کے حوالے سے رویات منکول ہیں کہ حضرت اسکیل علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم سب تیار ہو جاؤ ہم مشرقین سے جنگ کرنے جائیں گے تاکہ اللہ کے نام کو بلند کیا جا سکے بنی اسرائیل نے جب جنگ اور جہاد کی بات سنی تو اپنی جانوں کے خوف سے باگ کھڑے ہوئے اور آبادی سے دور ایک وادی میں جا کر قیام پذیر ہو گئے گویا یوں اپنے طور پر مطمئن ہو گئے کہ اب وہ موت سے محفوظ ہو گئے ہیں حضرت اسکیل علیہ السلام نے ان کے اس طرح ڈر کر باگ جانے پر نراز ہو کر ان کے لئے بدعا کی یا پھر خود اللہ بزرگ و برتر کو ان کی یہ نافرمانی بری لگی بہرحال ان پر موت تاری کر دی گی اور وہ سب کے سب موت کی آغوش میں چلے گی ایک ہفتے بعد وہاں سے حضرت اسکیل علیہ السلام کا گزر ہوا تو انہیں ان کی اس حالت پر افسوس ہوا جس پر انہوں نے دعا مانگی یا اللہ یا اللہ ان کو موت کے عذاب سے نجات دے تاکہ ان کی زندگی خود ان کے لئے اور دوسروں کے لئے عبرت و بصیرت بن جائے دعا قبول ہوئی اور وہ زندہ ہو کر نمونہ عبرت و بصیرت بنے قرآن کریم کی سورہ البکرہ میں ارشاد ہے بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر سے اپنے گروں سے نکل باگے تھے تو اللہ نے ان کو حکم دیا کہ مر جاؤ پھر ان کو زندہ بھی کر دیا کچھ شک نہیں کہ اللہ لوگوں پر مہربانی رکھتا ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت اسکیل علیہ السلام کے بنی اسرائیل میں رہنے کی مدت بیان نہیں کی گی آپ ایک عرصہ بنی اسرائیل میں ٹھہرے پھر اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا جب ان کا انتقال ہو گیا تو بنی اسرائیل اللہ سے کیے اہد کو بلا بیٹھے اور نئی نئی اخراہات و بددہت کرنے لگے حتیٰ کہ ایک بار پھر بھتوں کی پرستش میں مبتلا ہو گئے ناظرین اسی امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے خدا حافظ